دوستو چند منٹ کی ویڈیو ہے پورا دیکھ لینا کیا پتہ یہ ویڈیو آپ کو وارڈ اگزام یا پھر ادھر اگزام میں ٹوپ پر بنا دے دوستو آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے پڑھائی کے پرتی سیریس ہیں نہیں تو آپ کارٹون ویڈیوز گیمز موویز ان سب میں اپنا ٹائم برواد کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا جس کے سبے سے من میں پڑھنے کی اچھا ہوتی ہے نا وہ کسی بورڈ اگزام تو کیا اپنی زندگی میں بھی ٹوپ کرتا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ بتانے والا ہوں جس سے کی آپ بینا کوچنگ بینا ٹیوسن کے آپ اگزام میں اچھے مارکس لا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی سیلف سٹیڈی کیسے کریں پہلا پوائنٹ پڑھنے کی جگہیں جی ہاں دوستو آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کی جگہیں ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کی آپ کو کس جگہیں بیٹھ کر پڑھنا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ چار پہ یا بیٹھ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کا جو سریر ہے وہ دیرے دیرے کمفرٹیول جون میں چلا جائے گا جس سے کی آپ اپنے سریر کو آرام دینے کے لیے لیٹنے کی کوشش کریں گے اس سے آپ کا دھیان بٹک جائے گا اور آپ صحیح سے پڑھ نہیں پائیں گے اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو پڑھنے کی جگہیں ڈیسائیڈ کرنی ہوگی اور پڑھتے ٹائم آپ کو چیئر پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جگہیں ڈیسائیڈ ہونے کے بعد پوائنٹ نمبر دو کس سمیں پڑھیں کیونکہ بہت سے بچے صوبے کے ٹائم پڑھنا پسند کرتے ہیں اور بہت سے بچے سام کے ٹائم پڑھنا پسند کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکول کا ہوم برک پریکٹیکل فائل بنانا یہ سبھی سیلف سٹیڈی کے اندر نہیں آتا سیلف سٹیڈی وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے مین اگزام یعنی دوستو سیدھا آپ بارسی کی اگزام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اس کے دار پر اپنی سٹیڈی کرتے ہیں اسے ہی سیلف سٹیڈی کہتے ہیں اگر کوئی بھی آپ پڑھتے ہیں تو اسے آپ سیلف سٹیڈی کے اندر انکلوڈ نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپنا فیوریٹ سبجیکٹ چوز کرنا ہوگا اس کے بعد آپ صوبہ پانچ بجے سے چھ بجے کے بیچ یا صوبہ چھ بجے سے سات بجے کے بیچ اس کا ایک پورا ٹوپک کلیر کرنا ہوگا اس سے کیا ہوگا دوستو کی آپ کو پورے دن موٹیویٹ رہے گا کہ دوستو آپ نے صوبہ جلدی سب کے اٹھنے سے پہلے ہی آپ نے پڑھ لیا یعنی دوستو ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا جو ٹوپک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے ہم موٹیویٹ نہیں ہو پاتے تو ہمیں پورے دن ایسا ہی لگتا رہتا ہے کہ یار میں نے کچھ نہیں پڑا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو دوستو اگر آپ صوبہ صوبہ اپنے فیوریٹ سبجیکٹ جس میں آپ کا پڑھنے میں من لگتا ہے اس کا کوئی سا بھی ایک ٹوپک آپ کمپلیٹلی یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو پورے دن ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں اور آپ کے من میں کریوسٹی رہتی ہے کہ میں اس سبجیکٹ کا بھی پڑھ لوں اس سبجیکٹ کا بھی پڑھ لوں اس سے دوستو آپ موٹیویٹ بھی رہ پائیں گے پڑھائی کے ساتھ اس لیے ہمیشہ صوبہ پڑھنا چاہیے پوائنٹ نمبر تین پڑھنا کیسے ہے تو دوستو بہت سے ویدیارتی کیا کرتے ہیں کہ سیدھا کوسٹن یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور دوستو ایک بات اور اگر آپ ابھی کوسٹن یاد کرتے ہیں تو وہ کوسٹن آپ کو دس یا پندرہ دن تک ہی یاد رہے گا اس کے بعد آپ بھول جائیں گے کسی بھی ٹوپک کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کا سار سب سے پہلے جس چپٹر کے آپ کو کوسٹن یاد کرنے ہیں اس کا پورا چپٹر آپ کو بک سے پڑھنا ہوگا تو دوستو جب تک آپ کا کونسیفٹ کلیر نہیں ہوگا تو آپ کو صحیح ڈنگ سے کوسٹن یاد نہیں کر سکتے اس لیے دوستو آپ کا چاہے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس کا چپٹر پڑھئے اس کے بعد آپ کوسٹن یاد کر کے دیکھئے آپ آسانی سے ان کوسٹنوں کو یاد کر پائیں گے اور وہ کوسٹن آپ کو لمبے سمیے تک یاد بھی رہیں گے بہت سے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ایک وار انہوں نے کوئی بھی چپٹر پڑھ لیا تو وہ اس چپٹر کو دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے چوتھا پوائنٹ رویزن جی ہاں دوستو بہت سے بچے کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک وار انہوں نے ایک ٹوپی کو یاد کر لیا تو اس ٹوپی کو وہ دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تو دوستو ان کو اس ٹوپی سے اتنا ڈر لگتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سیون ڈیز کے بعد رویزن کرتے ہیں تو آپ اس ٹوپی کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے جی ہاں دوستو اگر آپ نے ایک ٹوپی کو آج کیا تو سیون ڈیز بعد اس کی رویزن کیجئے سیون ڈیز کے بعد رویجن کرنے کے بعد چودہ دن کے بعد آپ اس ٹوپی کی رویجن کیجئے اس کے بعد آپ کو اکیس دن کے بعد اس ٹوپی کی رویجن کرنی ہے اس طرح اگر آپ رویجن کرتے ہیں تو دوستو آپ ہنڈرڈ پرسینٹ اچھا سکور کر پائیں گے پوائنٹ نمبر پانچ ٹائم مینیز کیسے کریں تو دوستو آپ کے پاس پورے دن چوویس گھنٹے ہوتے ہیں تو دوستو جیسے آپ کو ایک گھنٹے پڑنا ہے تو اس میں آپ بیس منٹ پڑیں گے دس منٹ کا بریک پھر بیس منٹ پڑیں گے پھر دس منٹ کا بریک اس سے آپ پورے گھنٹے میں چاریس منٹ پڑ پائیں گے اور بیس منٹ کا بریک لیں گے اس سے دوستو آپ پڑائی سے بلکل بھی بور نہیں ہوں گے آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یار میں تو پورے گھنٹے پڑ رہا ہوں یا پورے دو گھنٹے پڑ رہا ہوں اب مجھے پڑائی چھوڑ دینی چاہیے آپ اس پڑائی سے اکو گے نہیں یعنی بور نہیں ہو گئے آپ اس پڑائی سے تو دوستو آپ کو سٹڈی اس طرح کرنی چاہیے اگر آپ ان پانچ سے چھ پوائنٹ کو فولو کرتے ہیں تو آپ بورڈ اگزام تو کیا کسی بھی اگزام میں ٹوپ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایسی ویڈیو آگے چاہیے تو اس چینل کو سسرائیو اور ویل آئیکن کو پریس کر لیں اور کومنٹ میں بتانا مت بولنا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی